فکس ڈیپوزٹ کے نام پر ایک ریٹائرڈ سی سی الکرمی سے ساڑھے سترہ لاکھ روپے کی ٹھگی ہوئی ہے دس سال میں پیسے دو گنا کرنے کے نام پر تین یوکوں نے پیسے لیے اور بینک میں فکس ڈیپوزٹ کرنے کی بات کہی لیکن دس سال بعد جب ریٹائرڈ سی سی الکرمی اپنا پیسہ لینے بینک پہنچے تب جا کر معاملے کا خلاصہ ہوا ریپورٹ دیکھیں ریٹائرڈ سی سی الکرمی سے ٹھگی پیسہ دو گنا کرنے کے نام پر ساڑھے سترہ لاکھ کی ٹھگی ایس بی آئی میں فکس ڈیپوزٹ کرنے کے نام پر ٹھگی رامگر میں فکس ڈیپوزٹ کے نام پر ریٹائر سی سی الکرمی موتی لال بیدیا سے ساڑھے سترہ لاکھ کی ٹھگی کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے معاملے کا خلاصہ تب ہوا جب دس سال بعد موتی لال بیدیا اپنے پیسے لینے ایس بی آئی کے لپنگا برانچ پہنچا یہ پورا معاملہ کچھ یوں ہے کہ فکس ڈیپوزٹ کے نام پر سی سی الکرمی ریٹائر کرمی سے ساڑھے سترہ لاکھ کی ٹھگی ہو چکی ہے سال دوہزار بارہ میں دس سال کے لیے فکس ڈیپوزٹ کے نام پر اس سے پیسے لیے گئے تھے سنتوز توری، سرندر نائک اور پریتی توری پر جال ساجی کرنے کا آروپ لگا ہے دس سال میں پیسے دو گناہ ہونے کا جھانسہ دے کر اسے ساڑھے سترہ لاکھ روپے لیے گئے تھے دس سال بعد پیسے لینے بینک پہنچنے پر تھگی کا کھلاسہ ہو گیا سنتوز بولا کہ یہاں دیکھو یہاں فکس کر دو تاکہ ہم یہاں کی ٹیپٹی کرنے ہمارا ہے تاکہ ہمارا بیسواس پور گیا تو ہم انہی کے ہاتھ میں بینک میں جمع کرنے کے لیے دے دی ہے ہمارا سے سائن بھی لیا ہمارا کو کام بن جائے گا سترہ لاکھ روپیہ میں دبل مل جائے گا دس سال کے پر کون بینک میں؟ اسٹیٹ بینک آپ کیا بولتا بولو اب بولتا ہے کہ اب جب دس سال پور گیا ان کے بعد کچھ پڑے پوچھے کہ دیکھو یہاں اب نہیں اب مل بھی نہیں کرے گا بل ختم ہو گیا آروب ہے کہ سنتوز توری سرندر نایہ کو پرتی توری نے فک دیپوچٹ کے نام پر موتی لال سے کئی کاغزاتوں پہ ستاکشر کرائی تھی لیکن پیسے بینک میں جمع ہی نہیں کی اتنا ہی نہیں اب پیسے مانگنے پر تینوں آروپی موتی لال بے دیا اور اس کے گھر والوں کو دھمکی دے رہے ہیں آروب ہے کہ پرتی توری نے ریپ کے فرجی کیس میں فسانے کی دھمکی دی ہے ساتھی ڈرہ دھمکا کر ماملے کو رفہ دفہ کرنے کی کوشش بھی کی اب موتی لال بے دیا نے پورے ماملے کی شکایت بھرکنڈا تھانے میں درج کرائی ہے جس کے بعد پولیس ماملے کی جاچ میں جھٹی لیکن سوال یہ کہ کیا اس جالساجی اور تھگی میں بینک ادھیکاریوں کے بھی ملی بھگت ہے نیوز 11 بھارت کے لیے رامگر سے مہاویر کے لیے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا